دوستوں اور بھائیوں آپ نے آج یہاں کا سپورٹ میں اس حضرت اسلام جلسے کا انقیقات کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ انشاءاللہ یہاں کامیابی جمعیت علماء اسلام کے امید والوچی ہوگی جمعیت علماء اسلام کی اتحادی اونچے ہوگی اور یہ اسلام کی فتح ہوگی انشاءاللہ رضی میرے محسنوں دوستوں میں آج یہاں آپ کو اس طرف متوجہ کرنے کیلئے آیا ہوں کہ آپ پاکستان بننے کے بعد پچھتھر سالوں پہ نظر دالیے جس لا الہ الا اللہ کے کلمے کے نام پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا کیا ہم نے اس کلمے کا حق ادا کیا کیا اس کلمے کا اس قوم پر کوئی حق نہیں ہے ہمارے اکابر پارلمان میں تھوڑے سہی لیکن انہوں نے اس وطن عزیز کو آئین کی روح سے ایک اسلامی ریاست بنانے بھی کردانہ دا کیا ہمارا آئین کہتا ہے کہ حاکمی جیتے آلہ اللہ حضر عالمین کی ہوگی ہمارا آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکت مذہب ہوگا ہمارا آئین کہتا ہے کہ قانون ساظر قرآن سنت کے نابع ہوگی ہمارا آئین کہتا ہے کہ قرآن سنت کے خلاف دوری قانون ساظر نہیں ہوگی لیکن سن انیس سو تیہتر سے لے کر آج تک ہمارے پارلمنٹ ہماری اسملیاں جس طرح کے لوگوں سے بھر دی جاتی ہے ان کو قرآن سنت سے کوئی دلچسپی نہیں گوا کرتی ہے کیا ہم نے اب اس طرح طریقوں کو بدلنا ہے یا نہیں بدلنا ہے اور تدربے کرنے ہیں چھوٹی چھوٹی بات اگلے الفاظ کے گھورک دندوں میں وہ آپ کے گھورک کے حق کار بنے اور ایک عزیم و شام نظریہ کی بلیات پر قرآن سنت کے نظریہ کی بلیات پر جمعیت علماء اسلام کو آپ کی نمائندگی کا حق نہیں ہونا چاہیے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء کا منصور قرآن سنت سے احض کیا گیا ہے ہم نے فرقمواریت سے بالا پر ایک قوم ایک وطن کی بات کی ہے اور آج ہی ہم مصیب کو محدد وطن سمجھتے ہیں جو پارکستان میں لا الہ الا اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی کا عزم رکھتے ہیں آج ہی اگر ہم قرآن سنت کی بات کرتے ہیں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اگر آپ روضہ رکھتے ہیں اگر آپ زکاة دیتے ہیں اگر آپ حج بل جاتے ہیں اگر آپ نکاح کرتے ہیں اگر آپ میراث تقسیم کرتے ہیں یہ آپ کا ذاتی اور خاندانی معاملہ ہے لیکن وطن کو کیا چاہیے ملک کو کیا چاہیے میں اس کی بات کر رہا ہوں اس وطن کو دو چیزیں چاہیے ایک انسانی حکوم کا محفظ اور دوسرا پرچھان مئیسد ذرہ سو جو پتتر سال پر پوری نظر دالو اس کے اوپر کیا ہم اللہ رضو رحضت کے اس فرمان پر مستان میں مند رہے فرمایا برد اللہ مفلا قریتا چانت آمنتا مطبئنتا اللہ تعالی نے اس آبادی کی مثال دی ہے کہ جہاں پر امن بھی تھا اس ملان و سکون بھی تھا اور خوشحالی تھی ہر طرف سے رضب کچھ 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 کے آ رہا تھا معاشی طور پر لوگ خوشحال تھے انسان حقوق محفوظ تھے امن و امان کا چلچا تھا لیکن جب لوگوں نے اللہ کے ان نعمتوں کی بے قدی کی اور کفران نعمت کیا تو دو سزائیں ان کو دی اور ان سزاؤں کا مزہ چکایا ایک بد امنی اور ایک بھوک کیا آج ہمارے ملک میں بد امنی نہیں ہے کیا سن کے لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیں گے کہ یہاں کتنی بد امنی ہے آئے روز لوگ اخواہ ہوتے ہیں آئے روز لوگ قتل ہوتے ہیں طاقتور لوگ قتل کرتے ہیں تو عذاب چھتے ہیں کمزور لوگ قتل کرتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایا کہ پچھلی عمتیں اسی لئے تو تباہ ہوئیں کہ اگر ایک طاقتور جرم کرتا ہے تو اس کو نہیں پکا جاتا اور اگر ایک کمزور جرم کرتا ہے تو اس کو پکڑے جاتا ہے ہم نے اس حوالے سے سوچنا ہے کہ ہم نے کیا اس ملک میں تبدیلی لانی ہے ہمارے ملک پر تو لوگ باہر سے لاکر مسلط کیا جاتے ہیں باہر کے ایجندے سے لاکر یہاں پر مداری ہمارے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں فطلہ گھر ہمارے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جب باہر کا ایجندہ آیا یہونیوں کا ایجندہ آیا امریکیوں کا ایجندہ آیا اور آج بھی آج بھی اس پارٹی کے فارن فنڈنگ کیس میں کوئی تیس لاکھ ڈالر کے قریب اسرائیل کے موسیٰ سے ان کو ملے ہیں ہم بلاوہ جب نہیں کہہ رہے ہیں یہ باتیں انہوں نے خیراتی ادارے بنائے یہودیوں کے پیسے سے بنائے جرمالی کے پیسے سے بنائے برطانیہ کے پیسے سے بنائے یورپ کے پیسے سے بنائے امریکیوں کے پیسے سے بنائے اور حساب کتاب بھی نہیں ہے اس لیے کے خیراتی جائے حساب کتاب بھی نہیں ہے اور پھر جو لوگ پاکستان پر مسلط کیا جاتے ہیں تاکہ ملکی معیشت کو تباہ کر دیا جائے پاکستان کی تاریخ میں ملکی معیشت کا اس طرح کبارہ نہیں ہوا ملکی معیشت اس طرح زمین بوس نہیں ہوئی جس طرح کے گزرستہ پان سالوں میں ہوئی اور ان کے سالے چیز سالوں میں ہوئی کہ ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ ہماری سالانہ ترقی کی شرعہ زیر سبینی تھی چلی رہی ہم نے وہ جنبی دے دے اور پھر دھاملی کے ذریعے لیا گیا ووٹ چوری کر کے اس کو لیا گیا لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان میں چل جاتا ہے چاہے جیسا بھی نفیجہ ہوسا پاکستان میں چل جاتا ہے جمعیت علماء نے کہا نہیں چلے گا اور پھر نہیں چلے گا اور اس والا آئندہ بھی نہیں چلے گا آپ کہاں ہیں وہ قوت جس نے پاکستانی مئیشن کو تباہ کیا اس گھمن میں کہ امریکہ اس کے پسپر ہے جس نے ملکی مئیشن کو تباہ کیا اس گھمن میں کہ یہودی اس کے پسپر ہے ہم نے یہاں بنا امریکہ کو چلے گیا اور یہودیوں کو چلیں گے اور آج امریکہ شکست کھا چکا ہے دور کی باطلی کہہ رہا ہوں جہاں ہمارے قوت افغانستان میں شکست کھا چکا ہے جہاں سے بھاگ کر دیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج امریکہ کی ضفاعی قوت چین اور روس سے کم بھور ہوں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج امریکہ کی فوج میں نئی بھرتیاں نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہیں وہاں کا نو دوان اب فوج بھرتی ہونے کے لئے تیار دیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امریکہ کی باون ریاستیں آج آپس میں لگ نہیں ہیں اور ایک دوسرے سے الگ ہونے کی دلتیاں دے رہی ہیں یہ ہے آج ان کی طاقت کا انجام اور یہ ہے ہماری وہ فتح جو اس طاقت کے مقابلے میں حق کی آواز بلد کرتے ہوئے ہیں جس افغانستان کو ساتھ سنتے ذریعے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور افغانستان کے اور پاکستان کے تعلقات کو خراب کرنے کی بات کی جا رہی ہے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ امارت اسلامیہ کی بہاری میں بھی جمعیت علماء اسلام نے واضح پر اپنے موقف لیا تھا کہ ہم اس کے ساتھ پھڑے ہیں امریکانے ان کو دیکھت گرد کہا ہم نے ان کو مجاہد کہا آج مجاہد جیتا ہے اور ریاض کی جیتا جب دھا رہا ہے اسرائیل اور حماس کی لرائے ہوئی حماس کو دیکھت گرد تنظیم کہا گیا لوگ ان کے پاس جانے کیلئے آمادہ نہیں ہو رہے تھے ان کے ساتھ تصویر لینے کیلئے آمادہ نہیں ہو رہے تھے ہم نے کہا یہ مسلمان کا حق نہیں ہے مسلمان کبھی ایک اپنے بھائی کو دوسرے کے ظلم کے حوالے نہیں کر سکتا نا اس پر خود ظلم کرتا ہے ہم گئے ہم نے ترکی کا دورہ ممسوس کیا قطر گئے حماس کی قیادر سے ملاقات کی اور پورے بھائیل سے اپنے کی عوام سے کہ آپ اس سنگ وقت میں آپ ان کی بدل کریں میرے دوستو امریکہ اور مغربی دنیا انسانی حقوق کی بات کرتی ہے سرمانی چاہیے ان کو انسانی حقوق کی بات کرتے ہوئے جبکہ آج رضا کی آبادی پر خانیونس کے آبادی پر بمباریاں ہو رہی ہیں اور ایک سو پندرہ دنوں کے بعد پچیز ہزار بے گناہ عام شہری شہید ہو چکے ہیں جس میں ستن فیصد چھوٹے بچے اور خواتین سامن یہ بہت بڑا جنگی جرم یہ فلسٹینیوں کی نسل کشی کس قانون نے ان کو اجازت دیا ہے اور امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے یورپ اس کو سپورٹ کر رہا ہے خدا کیلئے پاکستان کی عوام کے طاقت جالو یہاں کے یہ قیادت بھی جرت نہیں کر رہی خاموشی کا مطاہرہ کر رہی ہے افغانستان اور پاکستان کی دوستی ضروری ہے یہ دولوں ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے ایک دوسرے کی خورت بنیں گے اور امریکہ اس دکھت کے لئے ساری دنیا لڑانے کی ساتھ اشکر رہی تھی تو جمعیت علماء اسلام نے ان کو آپس میں بلا لے بھی جنگڑی اور انشاءاللہ ہم اسے چاہیے ہمیں داخلی آمن چاہیے ہمیں اس وطن عزیز میں آزادی چاہیے ہمیں اس وطن عزیز میں خوشحال معیشن چاہیے ہمیں اس وطن عزیز میں مفلق الحال طفقہ مستین اور غریب طفقہ یتین طفقہ اس کا تحصت کرنا چاہیے اس کا ابن العام ہمیں کر رہا ہے اس کیلئے سوچ اور نذیب کی ضرورت 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 سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم یہ بات صرف الیکشن کی ضرورت میں نہیں کر رہے یہ ایک مستقل نظریہ کتاب سے دنیا تعلیمہ اس وطن عزیز میں اپنا ہے اب خدا کرے آپ کو سمجھ میں آ جائیے آپ میں جانا ہے آپ میں گاؤں گاؤں پہنچنا ہے آپ میں گھر گھر کا دروازہ کرتا رہا ہے اور یہ پیغام ان کو پہنچانا ہے کہ اب خدا کیلئے پاکستان پر بہن کرو اب خدا کیلئے لا الہ الا اللہ کا صرف ادا کرو اب خدا کیلئے اس ملک کی معیشت پر رحم کھاؤ خدا کیلئے اس ملک عام شہری کے جان مار اور عزت و عابروں کی حفاظت کیلئے کوئی کردار ادا کرے اور تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا ایک پرچی پرچی میں بڑی طاقت ہے اللہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک شخص صلایا جائے گا جس کے گناہوں کے رجسط جنانوے ہوں گے اور ہم رجسط طاحت کے لئے پھیلا ہوا ہوں گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوشے گا کہ کوئی عذر تو نہیں کہا اگر کوئی عذر ہے تو بیان کر دو اور دکانے یہ سب سچ ہے اللہ نے فرمایا کہہ اللہ کے علم میں تھا کہتا ہے اس کے خاتمے ایک چھوٹی تھی پرچی ہے وہ پرچی درہ نکالو پرچی دائی گئی اس پر اتنا لکھا ہوا تھا اشخدو اللہ الہ الا اللہ و اشخدو ان محمد عبدہو و رسول کہا اس کو بھی طرح میں لانو مطابق وہ گناہگار ہم سرہاتا کہے ایک پرچی کا دیانہ میں بھی نسول سے کیا مطابق اللہ نے فرمایا کہہ ایک پرچی اسلام نے بھی ڈالی گئی اور وہ ایک پرچی بھاری ہو گئی ننانے بے رسولوں کے اوپر آپ یہ ایک پرچی استعمال کریں گے اس ساللہ اس نے پاکستان کے اندر اتناب آئے گا یہ تمام پاکیوں پہ غالب ہوگا تمام نظریوں پہ غالب ہوگا تمام منصوبوں پہ غالب ہوگا اور پاکستان کے قیام تم مقصد برا کرے گا یہ ایک پیغام ہے جو آپ نے گھر گھر لوگوں کو سنچا رہا ہے مجھے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ڈرائے جا رہا ہے ہاں ایک وقت تھا جمعیت کمزور تھی جو بڑھے رہا ہے اسلم کا طفا تو جمعیت آپ کو تحفظ نہیں دیتا تھی تو آپ بھی در کے مارے پھر اس کو ووٹ لیا کہتے تھے اب الحمدللہ جمعیت ایک طاقہ پر قوت ہے کوئی مائی کا لال کسی غریب کی طرف تیری آن سے دیکھے گا تو ہم اس کی آنکھ پیٹھے گا کسی طاقہ پر کا ہاتھ اگر غریب کی گریوان تک جائے گا ہم وہ ہاتھ پر دیں اب مقابلہ ہے میدان میں ہے جمعیت علماء کو طاقہ پر بلاو طاقت غریبوں کا بھی تحفظ ہو اس بلک کا بھی بلا ہو یہاں امن بھی آئے یہاں کی معیشن بھی زہتر ہو اور لا الہ الا اللہ کا قبل جہتے ہیں اللہ تعالی رحمہ علیہ حمد مناصرہ وآخر دعوانا والحمدلہ اللہ حافظ موسیقی